السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں کورسز کی سیریز کو جس میں سب سے پہلے میں ذکر کیا تھا کہ اکاؤنٹنگ سے ہم سٹارٹ کریں گے تو اکاؤنٹنگ میں آج پہلا لیکچر ہے اس میں ہم انٹروڈکشن آف اکاؤنٹنگ کریں گے کہ اکاؤنٹنگ بیسیکلی کہتے کسے ہیں سو سب سے پہلے ہم ڈشنری میننگ دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کے ڈشنری میننگ کیا ہے تو ڈشنری کے حساب سے the process of work of keeping financial accounts financial جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے record کے process کو اصل میں اکاؤنٹنگ کہتے ہیں اور دوسری اگر ہم دیکھیں تو اکاؤنٹنگ is the language of business یہ simplest definition ہے اکاؤنٹنگ کی اکاؤنٹنگ جو ہے یہ language of business ہے اگر آپ بزنس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے accounting کو سمجھنا ہوگا کیونکہ accounting آپ کو ساری information دیتی ہے accurate اگر آپ کو accounting کی سمجھ ہے تو آپ اپنے سارے جتنے بھی financial terms ہیں وہ آپ اچھے سے handle کریں گے تو آپ کو اپنے business کی true position کا پتہ چلے گا کہ آپ کس side پر جا رہے ہیں کیا آپ کا business grow کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ profit کر رہے ہیں یا loss کر رہے ہیں تو accounting is the language of business یہ آپ کو ہر ایک چیز بتاتی ہے دوسری definition جو ہے اس کی accounting is the backbone of business یہ بھی کہتے ہیں اس accounting کو کہ accounting جو ہے وہ business کی backbone ہے جسی طرح کہ انسان میں read کی ہڈی ہوتی ہے تو اس read کی ہڈی کی وجہ سے انسان کھڑا ہو سکتا ہے اگر آپ کی business میں accounting کا جو procedure ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی fraud کوئی اس طرح کی miss reporting نہیں ہے تو آپ کا business اچھے سے کھڑا ہوگا اچھے سے grow کرے گا اگر اس میں fraud وغیرہ آئے گا اور اس میں calculation وغیرہ کی mistakes ہوں گی اور وہ ٹھیک طریقے سے recording اور اس میں process ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا business اچھے سے grow نہیں کرے گا اب ہم اس کی جو actual definition ہے جو کہ American institute of certified public accounts نے دی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ accounting جو ہے the art of recording classifying summarizing in a significant manner and in the term of money transaction and events which are in the part at least of financial character and interpreting the result they are off اس میں انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں کہ accounting جو ہے یہ ایک art of recording ہے ہم اس میں recording کرتے ہیں transactions جتنی بھی ہوتی ہیں ان کی ہم recording کرتے ہیں جتنی بھی transactions ہوتی ہیں یا events جتنے بھی ہوتے ہیں ہم ان کو record کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک اہم بات کی ہے کہ in the term of money اگر ہم in the term of money دیکھیں گے تو جو چیزیں economical value رکھتی ہیں اور ہم ان کی economical کوئی value لگا سکتے ہیں تو ہم ان کو record کریں گے جس چیز کی ہم value نہیں لگا سکتے ہم اس چیز کی recording نہیں کریں گے جیسے کہ human resources ہے تو کسی بندے کی value ہم نہیں لگا سکتے کہ یہ انسان جو ہے یہ اتنے لیکس کا ہے اتنے کرونس کا ہے تو ہم اس کی value جو ہے لگا نہیں سکتے تو اس لئے ہم اس کی human resources کو ہم اپنے financial accounts میں record نہیں کرتے دوسری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ classifying ہم ایک ایک چیز کو نیچے پھر discuss کریں گے summarizing and in the significant manner ایک پورے process ایک پورے step by step طریقے سے ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں اور last میں انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم نے اس کا interpreting the result کہ ہم نے اس سے ایک result لینا ہے تو یہ result ہم نے کس طرح لینا ہے اس کی tips ہے accounting کے جو ہم ابھی discuss کریں گے سب سے پہلے جو ہے recording تو recording ہم کس طرح کرتے ہیں ہم اس کی general میں recording کرتے ہیں ہم اس کے بعد accounting cycle پڑیں گے تو اس میں پورا cycle پورا process اس میں ہم show کریں گے کہ ہم recording کہاں پر کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں اور یہ پورا process کیسے start ہوتا ہے اور کہاں پر end ہوتا ہے تو recording ہم کرتے ہیں general میں جو کہ general format ہوتا ہے جب ہم numerical question کریں گے تو آپ کو format بھی انشاءاللہ میں سکھاؤں گا اس کو جو general ہوتا ہے اس کو ہم subsidiary book بھی کہتے ہیں اور جو recording ہم کرتے ہیں اس کو ہم journalizing کہتے ہیں دوسرا جو ہے ہمارے پاس classify ہم classify جو جتنی بھی ہماری transaction ہوتی ہم ان کو الگ classify کرتے ہیں الگ classes میں ہم ان کو divide کرتے ہیں جس کو ہم لیجر کہتے ہیں یہ T-shape میں ہوتا ہے T-shape میں اور یہ main book of accounts ہے جتنے بھی ہمارے accounts ہوتا ہے اس کی main books ہوتی ہیں ہر ایک الگ ریکار ہوتا ہے پھر ہم summarizing کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے accounting کا جتنا بھی process ہے ہم ان کو trial balance میں summarize کرتے ہیں یہ trial balance ہم بناتے ہیں sheet یہ دو چیزیں بناتے ہیں profit and loss کس لیے بناتے ہیں اور balance sheet کس لیے بناتے ہیں یہ ہم آگے next classes میں انشاءاللہ discuss کریں پھر اس سے interpreting the result جب ہم profit and loss بنا لیتے ہیں اور balance sheet تو یہ ہمیں decision making میں help کرتی ہے کہ اب ہم decision لے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے business کو کس side پر لے کر جانا ہے like dividend policy کیا ہم dividend pay کر سکتے ہیں اگر pay کر سکتے ہیں تو کتنا dividend ہم اپنے shareholders کو pay کریں یا ہمارا interest ہم کتنا pay کریں گے ہمارے debts کتنے ہیں ہماری equity کتنی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم profit and loss account اور balance sheet کے بنانے کے بعد وہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے اس کے بعد جو ہے accounting cycle accounting cycle جو ہے identify of the transaction اور event سے start ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے identification of transaction ہوتی ہے کہ ہم نے کون transaction کرنی ہے ہم purchase کرنی ہے یا ہم نے sale کرنا ہے کوئی expense کرنا ہے یا ہم capital gain کرنا ہے تو یہ identification of transaction ہوتی ہے پھر ہم ان transactions کو record کرتے ہیں general میں general entries ہم ان کی record کرتے ہیں جسے ہم journalizing کہتے ہیں پھر posting to ledger journal میں ہم جب recording کر لیں تو ان transactions کو ہم ایک ایک کر کے different ledger میں ہم ان کی post کے لئے ایک الگ ledger account بنایا ہوتا ہے جس میں ہم ان کی posting کرتے ہیں record رکھتے ہیں پھر ledger سے ہم نے unadjusted trial balance بنانا ہوتا ہے ہم trial balance بناتے ہیں جتنے بھی ledger کے balances آتے ہیں debit balance credit balance ہم نے ان کو اس حساب سے trial balance میں record کرنا ہوتا ہے پھر ہم ان کے بعد کچھ ہم سے کبھی unadjusted entries رہ جاتی ہیں یا کوئی up and down ہوتی ہے تو ہم اس کو unadjusted trial balance کہتے ہیں جس کے بعد ہم adjusting entries پاس کر لیتے ہیں adjusting entries کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سے adjusted trial balance بنانا ہوتا ہے adjusted trial balance ہم جب بناتے ہیں تو انس adjusted trial balance سے ہم نے پھر financial statement بنانا ہوتا ہے financial statement میں نے جیسے اوپر کہا profit and loss account اور balance sheet جسے ہم کہتے ہیں یہ ہم نے ان سے بنانا ہوتا ہے profit and last account کو ہم income statement بھی کہتے ہیں تو یہ ہم نے بنانا ہوتا ہے پھر ان سے ہے یہ fiscal year ہے یہ close ہو رہا ہے تو ہم نے closing entry سپاس کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے post closing trial balance بنانا ہوتا ہے جس trial balance جو ہمارا last میں show ہوتا ہے تو یہ accounting cycle تھا کچھ tips تھے accounting کے اور introduction of accounting تھا تو انشاءاللہ next lecture میں ہم اس کی آگے فردر جائیں گے پھر اس کے بعد ہم کچھ numerical بھی کریں گے ہر ایک chapter وائز ہم جائیں گے اور ہر ایک chapter میں ہم numerical بھی کریں گے تاکہ آپ کا theoretical side بھی cover ہو اور ساتھ numerical side بھی cover ہو اگر آپ کو lecture پسند آیا ہے تو پلیز اس lecture کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ جتنے بھی lectures upload ہو آپ کو ان کی notification ملے تو خدا حافظ